جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے میں آپ ہی تے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہی رسالات مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات بھی پیش فرمائیں کوئے نبی سے آنا سکے ہم ہاں ہاں کیا بات ہے سبحان اللہ راہت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آنا سکے ہم راہت ہی کچھ ایسی تھی بھول گئے ہم جنت کو بھی وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی بھول گئے ہم جنت کو بھی وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی تک تیرا ہے یوسف جیسے بھی ہشر میں ان کے چہے کو تک تیرا ہے یوسف جیسے بھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ سورت ہی کچھ ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ سورت ہی کچھ ایسی تھی سورت ہی کچھ ایسی تھی بس غلائی بس بکایا جلوہ دکھایا خالق نے سبحان اللہ سبحان اللہ بس غلائی بس بٹایا جلوہ دکھایا خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی دوبارہ پڑھ لیجے دوبارہ پڑھ لیجے دوبارہ دوبارہ پڑھ لیجے چاہت ہی کچھ ایسی تھی دوبارہ پڑھ لیجے دوبارہ پڑھ لیجے دوبارہ پڑھ لیجے دوبارہ پڑھ لیجے پڑھ لیجے ایک لنہا قبر میں بھی تھی نات لا موپر قبر میں سبحان اللہ سبحان اللہ قبر میں بھی تھی نات لا موپر عادت ہی کچھ ایسی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہس کے نکیروں نے دیکھا کیوں نہ فریشتے سبحان اللہ سبحان اللہ قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہس کے نکیروں نے دیکھا کیوں نہ فریشتے پیار سے ملتے کیوں نہ فریشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی کیوں نہ فریشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی تھی کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یہ تھا خدا لہن کا ایک چھیڑا ہوا شہکار جو اپنی رس گھولتی آواز سے سامائین کو مسہور و شادمان کر رہے تھے دعا کیجئے کہ اللہ اس نوجوان کو مستقبل میں ہمارے دکن کا ایک مہتبر شاعر بنا دے اب آئیے میں اس کے بعد ہمارے اپنے مشاعرے کے ہمارے انور بھائی کانسلر کی جانب سے جو ہے پانس سو روپے حدیعہ حافظ عمر صلی اللہ ہو کی خدمت میں صدر محترم کے دست مبارک سے یہاں اپنا جو ہے یہ انعام لیتے جائیں دادا محترم کے ہاتھوں سے انعام لیتے جائیں اور حافظ صاحب سے گدارش ہے کہ دعا دے دیجئے دل کھول کے اللہ اسے آئندہ شاعر بنا دے اور انشاءاللہ آئندہ سال یہ ضرور اس جو ہے اس ٹیس پر کھڑے ہو کر شاعر کی حیثیت سے ناتیا کلام سنائیں گے انشاءاللہ شاعر کی حافظ